مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جو اپنے اولیاء کے لئے صفات جلال کے ساتھ ظاہر ہوا ان کے دلوں کو اپنی صفات کمال کے مناظر کے ذریعے منور کیا اور اپنے عطا کردہ انعامات و احسانات کے ذریعے ان سے متعارف ہوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے ذات و صفات اور افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ تعالی نے ان کی بعصت و رسالت کے ذریعے اپنی مخلوق پر سب سے عظیم احسان فرمایا اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر ان کے صحابے اے کرام اور ان کی آل و اولاد اور ان کے منحج و طریقے پر چلنے والوں پر اے لوگوں میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کوئی عزاز تقوی سے بلند نہیں کوئی شرف اسلام کے مساوی نہیں کوئی شفاعت کرنے والا توبہ سے اوپر نہیں اور کوئی لباس عافیت سے زیادہ خوبصورت نہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جسے علم ہوا اور رک گیا عمل کیا اور کوشش کی حساب سے ڈرہا اور اس کے لیے تیاری کی اور مستعید رہا ارشاد ربانی ہے اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالی کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے مومنوں علم کا مرتبہ معلوم کے مرتبے پر موقوف ہے علوم میں سب سے معزز و عظیم تر علم اللہ تعالی کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے اللہ تعالی ہی وہ الہ ہے جس کی عبادت کی جائے وہ رب ہے جس کا شکر بجا لائے جائے اور جس کی حمد کی جائے وہ بادشاہ ہے جس کی تعظیم و تقدیس کی جائے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے تمام مخلوق پر جلال و اکرام والا ہے اور تمام مخلوق کا الہ و معبود ہے وہ بلا ابتدا کے اول اور بلا انتہا کے آخر ہے وہ نظیر تشبیح اور مثال سے بالاتر اور فکر و خیال کی حکم سے بلند ہے وہم و گمان اس تک نہیں پہنچتا فہم اس کا ادراک نہیں کر پاتا اور مخلوق اس کے مشابہ نہیں ارشاد ربانی ہے اور وہ اس کی علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اور حدیث میں ہے تیری ذات پاک ہے میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ تعالی صفات کمال کا مستحق ہے جلال کی صفتوں سے متصف ہے مخلوقات تعظیم و خوشو اور خوف و تعبیداری کے ساتھ اس کی عبادت کرتی ہیں ارشاد ربانی ہے اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حیمائیتی کی ضرورت ہو اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہا افلاق اس کی عظمت کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر طرح کی بادشاہتیں ایسی کوئی چیز رہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد رکھتی ہو نیز ارشاد ربانی ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب بحکمت ہے اسی کے لیے ہم نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اسی کی طرف ہم دوڑتے اور رپکتے ہیں اور اسی کو ہم ایک جانتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز اور میری ساری عباد اور میرا جینا اور میرا مرنا اسی کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں دل اس کے لیے تڑپتے ہیں نفوس اس کے پاس سکون پاتے ہیں اقول اس کی معرفت سے لذت حاصل کرتی ہیں ساری مخلوقات اس کے محتاج ہیں اور کیسے نہ ہوں جبکہ وہی ان کا خالق اور پیدا کرنے والا اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے والا اور پہلی بار بنانے والا ہے مخلوقات پسندیدہ چیزوں میں اس کا قصد کرتی ہیں مسیبتوں میں اس کے پاس پناہ لیتی ہیں آفتوں کے وقت اس کی طرف دوڑتی ہیں کسی شاعر نے کہا ہے زندگی کا مسا اس نے چکھا ہی نہیں جس کا کوئی ایسا محبوب نہ ہو جس کے پاس وہ سکونوں اتمنان حاصل کرے اس پاک ذات نے جسے بھی پیدا کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے جسے بھی وجود بخشہ اسے محفوظ رکھتی ہے اپنے اولیاء کی گناہوں اور ہلاکتوں میں پڑھنے سے حفاظت کرتی ہے حرکات و سکنات میں ان کے ساتھ شفقت برتی ہے شاعر کہتا ہے وہ نہائیت باریک بھی ہے اس کا علم اسرار و خفیہ چیزوں کو محیط ہے وہ علیم ہے اسے باطن و مخفی چیزوں کا ادراک ہے وہ ایسا کارساز ہے صرف جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے صرف اس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں اور صرف اس کی بارگاہ میں پناہ لیا جاتا ہے ارشاد ربانی ہے وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے ایسا جورنے والا ہے جو ٹوٹے ہوئے فقیر اور مصیبت زدہ کی ضرورتوں کو پوری کر کے ان کی لگزشوں کو مٹا کر اور بھرپور عجر و ثواب سے نواز کر دلوں اور جسموں کو جوڑتا ہے اسی لیے دونوں سجدوں کے ماں بین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے تھا اے رب مجھے معاف فرما میرے اوپر رحم فرما اور میری کمی کو پوری کر اسے احمد ابو دعود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے پیدا کرتا اور روجی دیتا ہے حکم دیتا اور منع کرتا ہے مارتا اور زندہ کرتا ہے فیصلہ کرتا اور نافذ کرتا ہے رات و دن کو رد و بدل کرتا ہے ارشاد ربانی ہے سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو اپنی رحمت حکمت اور مردباری سے گھیر رکھا ہے اے لوگو اللہ تعالی سائل کو بینیاز کرتا ہے محتاج کے لیے کافی ہوتا ہے مستحق ہونے سے قبل نعمت کی شروعات کرتا ہے بغیر بدلے کی امید کے خوب احسان کرتا ہے اس سے کسی پکار کو روکا نہیں جاتا اس کے نزدیک کوئی فریاد ناکام نہیں ہوتی اور اس کے نزدیک کوئی کوشش رائے گا نہیں جاتی وہ اپنی بلندی میں قریب ہے اپنی قربت میں بلند ہے جب تم اسے پکار ہوگے تو وہ تمہاری پکار کو سنے گا جب تم اسے سرگوشی کروگے تو تمہاری سرگوشی کو جان جائے گا اور اس سرگوشی میں تم نے اپنی ضرورت اس کے سفرد کی اپنے دل کی بات اس سے کہی اپنے غموں کی شکایت اس سے کی اپنی مسئیبتوں کو دور کرنے کی درخواست اس سے کی اپنے معاملات میں اسی سے مدد طلب کی اور اس کے رحمت کے خزانے سے اس سے وہ چیزیں مانگی جن کے دینے پر اس کے علاوہ کوئی قادر نہیں چاہے زیادتی عمر ہو یا صحت بدن چاہے کشادگی رزق ہو یا بندش کشائی پھر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کی کنجیاں رکھی ہیں اس سوال کے عوض جس کی اس نے تمہیں اجازت دی تو جب چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمت کے دروازوں کو کھولنے کی درخواست کرو اس کی رحمت کی بارشوں کو طلب کرو دعاوں کی قبولیت میں تاخیر تمہیں نا امید نہ کرے اس لیے کہ نوازش نیت کے بقدر ہے اور بسا اوقات دعاوں کی قبولیت میں تاخیر کی جاتی ہے تاکہ وہ سائر کے لیے زیادہ عجر اور امید کرنے والے کے لیے زیادہ نوازش کا سبب ہو وہ ان کے لیے مددگار ہے جن کے راستے مسطود ہو گئے ہیں اور ان کے لیے رہنما ہے جن پر تدابیر تنگ ہو گئی ہے اس نے تمہارے لیے توبہ کے دروازے کو کھول دیے رزا جوئی کے راستے کی رہنمائی کی اپنے اور تمہارے درمیان کسی بندے کو نہیں رکھا جو تمہیں اس سے روکے تمہیں ایسے شخص کا محتاج نہیں بنایا جو تمہارے لیے اس کے پاس سفالش کرے اگر تم نے برائی کی ہے تو اس نے تمہیں توبہ سے نہیں لوکا نہ ہی تمہیں جلدی سزا دی نہ ہی توبہ کرنے پر تمہارے تمہیں عاردلائی اور نہ ہی تمہیں بے نقاب کیا اس نے گناہ سے تمہارے رکنے کو نیکی قرار دیا اس نے تمہاری گناہ کو ایک ہی شمار کیا اور تمہاری نیکی کو دس شمار کیا اے اللہ تمہاری ذات پاک ہے تیری ذات پاک ہے اے بادشاہ تو کتنا طاقتور ہے تیری ذات پاک ہے اے بلند تو کتنا ہی بلند ہے تو شان و عظمت اور کبریائی و حمد والا ہے تیرے لیے ہی اے اللہ ظلیل ہونا اور جھکنا ہے اور تجھی سے عز و غلبہ ہے تیری ہی طرف مشتاق ہونا اور تجھی سے ڈرنا ہے تیری ہی توحید میرا اعتقاد ہے اور تجھی پر بھروسہ ہے تیری معافی کی امید ہے اور تیری خوشنودی کی تلاش میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں میں اللہ تعالی سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں اور خطاوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں اسی سے مغفرت طلب کرو یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے نہائیت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتہ نازل ہوں ان پر ان کی آل و اولاد صحابہ اکرام اور تابعین پر اور قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی کی معرفت راستہ چلنے والے کے لیے منارہ اور حیران زدہ کے لیے ہدایت ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا لذت و فرحت وقت کی خوشگواری اور جس کو بیان نہیں کیا جکتا اللہ سبحانہو کی معرفت اس کی توحید اور اس پر ایمان لانے میں ہے ان کی بات ختم ہوئی بندہ جب اپنے رب کے کمال و جلال کی صفات اس کی عظمت و جمال کے دلائل اور اس کے انعام و احسان کے شواہد کو جان لیتا ہے تو وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے جو خود اس کی ذات اہل اور بچوں کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے اور یہ عظیم مرتبہ اور بڑا مقام ہے ارشاد ربانی ہے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی پائی گئیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں وہ کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اپنے رب تعالی سے بندہ کی محبت کے لوازیم میں سے یہ ہے کہ وہ صرف اس ذات واحد کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے اخلاص اختیار کرے اس کے عوامر کو بجا لائے اور اس کے منحیات کو چھوڑ دے رب تعالی سے بندہ کی محبت کے لوازیم میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ عز و جل کا ذکر کرے اس لیے کہ جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میں بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے شاعر کہتا ہے کیا معبود کی معارفت کے بعد مزید کچھ ہے سوائے اس کے کہ ان چیزوں پر ہمیشہ بڑھتی جائے جو اس کی خوشنودی کو برقرار رکھیں اتنی باتیں ہوئیں اور درود و سلام بھیجیں نبی قرشی حاشمی محمد ابن عبداللہ پر اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر ان کے آل و اصحاب پر قیامت کے دن حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر اور ہم پر اپنے احسان و کرم سے اے کریم اے وہاب اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں سے غم زدہ لوگوں کے غموں کو دور فرما دے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور فرما دے مخروضوں کے قرض کو عدا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے اپنی رحمت سے اے رحم الرحمن اے اللہ ہمارے وطنوں میں ہمیں عمن عطا فرما ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما دے ہمارے حکمراء اور سربراہ مملکت کی حق توفیق اور درستگی سے تعاید فرما اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہے اے رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کو کامیابی عطا فرما تو ان کا معین و مردگار اور معاید اور معاوین ہو جا اے اللہ ہم تم سے علم نافے کشادہ رزق اور مقبول عمل کی دعا کرتے ہیں اے اللہ تمام امور میں ہماری آقبت کو بہتر بنا دے ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما اے ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دیں اے اللہ کے بندو اللہ تلعادل کا بھلائی کا اور قرابداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بہیائی کے کام و ناشائش تحرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے حد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختی کے بعد مت تورو حالانکہ تم اللہ تعالی کو اپنا زامین ٹھائرا چکے ہو تو تم جو کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے